تو اہل جنت جب جنتوں میں بس جائیں گے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگیں گے تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے مانگو کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو مانگئے میں اور عطا کروں گا تو یہ اہل جنت جو ہیں ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگیں گے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل چکی ہیں ابھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کہیں گے یا اللہ ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ تعالی نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما دی ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے علماء کرام سے پوچھئے دیکھو نا علماء کرام کی جنت میں بھی ضرورت ہے آج لوگ علماء سے نعوذ باللہ دور بھاگتے ہیں علماء کے قریب نہیں آتے بس جب پیدا ہوئے تب ضرورت محسوس کی اور جب مرنے لگے تو تب ضرورت محسوس کی درمیان میں تو علماء کے قریب بھی نہیں گئے ایسی بات نہیں ہے علماء کی جنت میں بھی ضرورت ہوگی اس لئے میرے محترم سامعین علماء کرام سے محبت کے جی ان سے تعلق بنائیے ان کی صحبت میں بیٹھیں تو جب یہ علماء کرام کے پاس جائیں گے تو علماء کرام انہیں فرمائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کے جیے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ابھی تک آپ کی زیارت نہیں ہوئی آپ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت بھی کروا دیجئے کیونکہ ہم نعمتیں تو کھا رہے ہیں لیکن جس کی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور جس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اس مالک کی